کا ٹرائل، ملٹری کوٹ کے اندر ہو، پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ہو یہ بات اہم ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے میرہ نواز شریف کے بعد عمران خان کا سیاسی فیوچر اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ ان کے بغیر الیکشن کا کیا آؤٹکم ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر کیا ڈسولوجنڈ ہوگے گھر بیٹھا رہے گا یا کچھ ہوگا بھی عوام کی رہے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے آج کے اس پروگرام میں کلپ ہے میں آپ کو سنانا چاہوں گا ٹھیک ہے کوئی سیاسی جماعت جو مرضی کہتی نہیں لیکن حالات وہ ہیں جن کا ادراک آپ کو خوبی ہے کیا فرما رہی ہیں استقام پاکستان پارٹی کی انفرمیشن سیکرٹری یا ترجمان کہوں فردوس آشک اوان صاحبہ سنیے جرم ہے بقول ان کے ابزاری باتیں کہتے رہے بڑھ ساوی صاحب ذرا اس کو ریلیٹ کیجئے گا اس بات سے کہ کیا تحریک انصاف کے چیئرمن بس اب ڈیسائیڈ ہے کہ کوئی مستقبل نہیں ابھی آپ نے بھی کہا کہ وہ مائنس ہوگی شاید ان کی جماعت بھی مائنس ہوگی ہیں بہت کیا ہوگا کیا ایسی صورتحال میں کہ پی ٹی آئی کا ووٹر اب یہ سمجھے گا کچھ عرصے بعد کہ پی ٹی آئی کا کوئی کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہوگا اگلے الیکشنز کے اندر اور ایزا جماعت وہ ایگزسٹ نہیں کرے گی کیونکہ آپ نے ہی کچھ دن پہلے خبر بریک کی کہ خیبر پختونخواہ کے اندر بھی پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں ایک نئی جماعت بن جائے گی اور ایک ڈی آئی طرز عمل ہوگا جی منیت میرا خیال یہی ہے دیکھیں جی شامی صاحب جی شامی صاحب آپ فرما لیجیے میں شامی صاحب بول رہا ہے میں تن رہا ہوں دیکھئے کل کا حال تو اللہ جانتا ہے اور پاکستان میں بعض وقت بہت موجزانہ طور پر حالات بدل جاتے ہیں لیکن عمران خان صاحب کا جہاں تک معاملہ ہے تو آپ دیکھیں کہ پچھلے الیکشن سے پہلے بھی ان کے خلاف کئی کیسز ایسے تھے مثلا پارٹی فنڈنگ کیس تھا اور بھی اس طرح کئی سارے کیسز تھے کہ اگر اس وقت کی اسٹیبلشپنٹ ان کو ناجائز طور پر عدالتوں سے اور الیکشن کمیشن سے نہ بجاتی تو وہ پچھلے الیکشن سے پہلے بھی ابویستہ کے ان کو سزائے ہو جاتی اب ان کے خلاف جتنے زیادہ مقدمات ہیں اور ان مقدمات میں ایک بڑی تعداد میں چیور بھی ہو چکی ہے تو اس میں یہ ناممکنات میں سے نظر آتا ہے کہ وہ تمام مقدمات میں سے بری ہو جائیں گے کسی نہ کسی میں وہ ضرور ناہل اور ڈسکوالیفائی ہوں گے اور پھر نو مہی کے بعد بلکل پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ان کو التاف حسین کی طرح ڈیل کر رہی ہے اور التاف حسین کی طرح ان کو وہ سمجھ بھی رہی ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کو یہی پیغام مل رہا ہے کہ ان کا رویہ پاکستانی فوج کے ساتھ التاف حسین سے بھی بڑھ کر انڈیا کی طرح رہا اور جو لوگ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا ریاست کی طرف سے جس طرح کہ انڈیا کے ساتھ کڑے لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئیس پی آر کا جو پریس سریز تھا یا پھر اس کے بعد فارمیشن کمانڈر کا جو پریس سریز تھا اس میں ایک فقرہ یہی تھا کہ انہوں نے جو کچھ کیا پاکستانی فوج کے ساتھ وہ ستر سال میں دشمن بھی نہیں کر سکا تھا تو ان کو جب اس طرح ٹریٹ کیا جائے گا تو ان حالات میں یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ عمران خان صاحب الیکشن میں ہوں گے اور وہ جیل میں نہیں ہوں گے اور وہ ان کو سزا نہیں ہو چکی ہوگی پھر ان کی پارٹی کی اکثریت ان لوگوں پہ مشتمل تھی کہ جو خود اسٹیبلشمنٹ نے ان کو حوالے کی تھی تو وہ پارٹی بھی ایسی نظریاتی پارٹی نہیں ہے جن کے لوگ ان حالات میں پھر ان کے ساتھ کڑے ہو جائیں گے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپس پارٹی ہو یا نون لیگ ہو وہ اس بات پہ مطمئن ہیں کہ اگلے الیکشن میں وہ نہیں ہوں گے اور یہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ پرائم منسٹرشپ کے لیے نواز شریف اور شعبہ شریف میں مقابلہ ہوگا تو میں نے وہ نگیٹیو سنس میں نہیں کی تھی کہ جس طرح حریفوں کا مقابلہ ہوتا ہے بلکہ وہ میں نے اسی پہرائے میں کی تھی کہ اگر نواز شریف صاحب اس وقت عدالتوں سے کلیر ہو جاتے ہیں ان کے باقی معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پرائم منسٹرشپ کے امیدوار ہوں گے اور اگر اس میں کوئی رقعہ تو پھر شعبہ شریف صاحب پرائم منسٹرشپ کے امیدوار ہوں گے محمد مالک صاحب نے بھی جوائن کیا مالک صاحب بہت شکریہ سا ہے یہ فرمائیے گا یہ ملٹری کوٹ کے حوالے سے معاملہ سپریم کوٹ میں ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ منگل تک شاید اس پر کوئی فیصلہ بھی آجے although I still feel کہ ابھی بھی وقلا کچھ ہے جن کے دلائل آنے ہیں وزیراعظم کے وکیل کا آنا ہے اور دلائل شاید تھوڑے لمبے بھی ہو سکتے ہیں جو انٹینٹ ظاہر کی جا رہی ہے پوری ریاست کی جانب سے خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے وہ تو بڑی کلیر ہے کہ ایسے ہی ہونا ہے اور اسی طرح سے ہی سیویلینز کا ٹرائل ہوگا بھر اگر کوئی فیصلہ اس کے خلاف آ بھی جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے وہ کوئی مانے گا اس وقت جو ماحول ہے یا اس کا فیٹ بھی وہی چودہ بھائی کے الیکشن کی ڈیٹ والا ہوگا اسلام علیکم پہلی بات تو یہ ہے دو چیزیں دیکھ لیجئے ایک تو رانہ سناؤلہ صاحب کا بیان پہلے ہی آ گیا انہوں نے کہا ہے کہ جس برنچ کو آنے والے چیز دستی سے ہی مانتے اس کو ہم کیا مانیں اس کے فیصلے وہ نہیں مانتے تو ہم کیا مانیں انہوں نے تو کلیر کر دیا بات اور اس بات سے بھی کتا ہے نظر کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے کیا جڑیشی کی غلطیہ ہے کیا نہیں ہے چیز دستی صاحب کی ایک چیز تو کلیر ہے جب چودہ مہی کا فیصلے ہوا تھا اور اس کی حکم عدولی ہوئی تھی اور سپریم کورٹ نے کسی کو نہیں موچھا نہ کنٹیمٹ کیا نہ کچھ کیا تو اس نے اپنی اس دن ابڈیکیٹ کر دی آثوریٹی اب روایت بن گئی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو ڈیفائی کر سکتے میں اس دن ایک جیج صاحب فارمر ریٹائر جیج سے پوچھا تھا وہ جیج بنے تھے جب اتخاب چودہی صاحب تھے تیز جسٹس تو انہوں نے یہ ہائی کورٹ کے جیج بنے اور انہوں نے یہ قصہ سرائے انہوں نے کہا کہ ہم کے تیز جسٹس کے پاس ہم نے کہا سر پہ مشورہ دے تو کہتے ہیں ہم اتخاب چودہی صاحب نے کہا کہ کبھی وہ خیصلہ نہ کرو اب بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے تھا اب اگر کورٹ ہے تب فیصلہ بھی اور انپلیمنٹ نہیں کروا سکی تو کورٹ اسی دن فارق کر دی تھی کافبر نیادی سے زیادہ اب یہ کرتے ہیں تو پھر کورٹ پیار ہو کہ اگر آپ کسی نے فیصلہ نہ مانا تو ہم کنگٹینٹ میں بلائیں گے رگڑیں گے اگر آخری دو ماہ کے اندر اندر اگر اتنے بڑے فیصلے کریں چیف جسٹس لیٹ بینچ اور جو اگین انہوں نے اپنی چوئس کا بینچ بنایا ہوا ہے یہ بلکل بھائی کے چیز ہوگی اور ایک چیز میں اور ابھی جو بات ہو رہی تھی پہلے میں دیکھیں ایک چیز ہم سارے بھول جاتے ہیں اور یہ کچھ باتیں میٹنگ میں بھی ہوئی تھی میں نے خانساب کے ساتھ بھی شیئر کئی جب باتیں کچھ دیتے لیے آپ نام چھوڑ دیں منیر کہ عمران خان کسی جنرل آسم منیر کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں انورمیٹی آپ یہ دیکھیں کہ ایک بلک کے سابق وزیر اعظم ایک سٹنگ آرمی چیف ان کے دی جی آئیس آئے اور ان کے دی جی سی کے اوپر اعظام یہ لگا رہے ہیں کہ یہ مجھے قتل کروانے کے سانجشنل ملدیس ہیں یہ نہیں کہ ہوگی تھی بلکہ کونٹینسکی ہیں اب اس انورمیٹی آف سکیل کے اندر جب کلیش ہوگا تو آپ مجھے بتائیے کہ میٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا کون پول بیک کرے گا دوروں طرح سے باتیں اتنی ایکسٹریم پر چلی گئی ہیں کہ اب میرے خیال میں کسی کے لئے بھی پیچھے ہٹا رہا ممکن ہو گیا ممکن نہیں رہا بلکہ حالات بڑے انٹینس ہو گئے ایک مختصر